ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجریلہ گاجر کی کھیر کتنے ہی مزے کی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دستر خان میں خوش آمدید عسامر شیرازی عسیر شیرازی عمر شیرازی آج ایک نئے انداز میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں جو ریسپی آجم بنا رہے ہیں وہ ہے گاجر کی کھیر یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ گاجر اور چوال کی کھیر بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ریکھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ضرور دوبائے تاکہ آپ سے ہمارے کوئی بھی وڈیو مس نہ ہو تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویورز موزریلہ چیز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ سرکہ اور نیم گرم پانی دودھ ہم نے لیے ہے ڈیٹھ کیلو اور سرکہ ہم لوگ ایڈ کریں گے پانٹ سے چھے چمچ اور پانی جب ایڈ کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے ویورز دیکھ چھے ہم لوگوں نے چڑھا لیے چولے پہ اور آگ نیچے سے میڈیم رکھی ہم لوگ دودھ کو بوائل نہیں کریں گے دودھ کو صرف گرم کریں گے ویورز دودھ کو ہم لوگ گرم کریں گے لیکن اُبال آنے نہیں دیں گے بس اُبال آنے کے قریب ہوگا تو گیس بند کر لیں گے ناظرین اور آزرین یہ چھے چمچ سرکہ ہے ویورز دودھ ہمارا ایک دم گرم ہو چکا ہے اور بوائلنس آنے لگی ہے تو اب ہم نیچے سے گیس بند کر لیں گے اور پروسیس کی طرف بڑھیں گے ویورز اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سرکہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح ہم لوگ تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دودھ پھٹنے تک ہلاتے رہیں گے اس طرح ویورز یہ یاد رکھئے گا کہ چولہ نیچے سے بند ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلانا نہیں چھوڑنا اس طرح ہلاتے رہیں گے اور چولہ ہم لوگوں نے نیچے سے بند کر لیے یہ میں آپ کو بتا دوں ویورز جو دودھ گاڑا ہوتا ہے یا اگر آپ کا گاڑا ہو اور پانچے چمچ سرکہ ڈالنے سے نہیں پھٹے تو آپ ایک دو چمچ اور بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ گاڑا دودھ پھٹنے میں زیادہ سرکہ لیتا ہے زیادہ سرکہ چاہیے ہوتا ہے اسی طرح ہی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ہلاتے جائیں گے دودھ پھٹنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ گاڑا دودھ زیادہ سرکہ چاہیے ہوتا ہے گاڑا دودھ پھٹنے کے لیے تو اس لیے ہمارا دودھ گاڑا تھا تو پھٹنے پہ الحمدللہ آگیا ہے لیکن ہم لوگ سرکہ تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے یہ تقریبا ڈیٹ چمچ یا پھر دو چمچ ہم لوگوں نے اور ایڈ کیے آپ کا دودھ بھی اگر گاڑا ہو تو آپ کو اور سرکہ چاہیے ہوگا ڈیٹ سے دو چمچ ویورز الحمدللہ دودھ ہمارا پھٹ گیا ہے اور اس طرح ہم نے یہ پانی سے نکال لی ہے اور اس طرح نچوڑ رہی ہیں ویورز یہ اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے باہر نکال لی ہے اور اب اس کے اوپر فل گرم اُبلتا ہوا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مدد سے یہ سٹیچی ہو جائے گا اور پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح تین سے چار منز تک اسی طرح گرم پانی میں بلتے ہوئے پانی میں اسی طرح اچھی طریقے سے مکس کریں گے ویورز آپ نے اس پارٹ کو سکپ نہیں کرنا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ورنہ آپ کا چیز سہی نہیں بنے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس طرح کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر سے ڈالیں گے ہم لوگ اُبلتا ہوا گرم گرم پانی اور اس کو اس طرح چمٹے کی مدد سے اس طرح اس طرح کریں گے الگ الگ تاکہ سپونسی ہو جائے ہمارا چیز تو اس طرح ہم لوگوں نے پیڑا بنا لیا ہے اب اس کو کسی بھی شوپر میں ڈال لیں گے اور اوپر سے اس طرح دبا لیں گے اور اب اسے فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گجریلہ گاجر کی کھیر کتنے ہی مزے کی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایشا جی امر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائیں جلد ہی انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ